بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ آج میں آپ کے لئے بہت ہی زبردست نسخہ لے کر آئی ہوں مجھے بہت سارے کمنٹس آ رہے تھے کہ آپ پہ مجھے پیڈیرڈز نہیں آ رہے اور 21 کو آنے تھے 3-4 دن اوپر ہو گئے ہیں یا کچھ میری بہنوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ پیڈیرڈز وقت پر نہیں آتے تو آج کا جو نسخہ ہے بہت ہی آسان اور پاورفل نسخہ ہے تو یہ نسخہ آپ اس صورت استعمال کر سکتی ہیں کہ اگر آپ کو پیڈیرڈ وقت پر نہیں آتے اور آپ چاہتی ہیں کہ ہمیں پیڈیرڈز ٹائم پر آئیں یا آپ مثال کے طور پر آپ کو پیڈیرڈ جو ہیں وہ لاسٹ منت 21 کو آئے تھے اور نیکسٹ منت آپ کو 21 دیٹ کو نہیں آئے 22 دیٹ ہو گئی ہے 23, 24 یا 25 بھی ہو گئی ہے 25 کو بھی نہیں آئے تو پھر آپ اس نسخے کو یوز کر سکتی ہیں تو آپ نے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے اگر آپ سکپ کر کے دیکھیں گی تو آپ کو بالکل بھی سمجھ نہیں آئیں گی اور جو میری بہنیں ان میرے اس نسخے کو یوز کر سکتی ہیں اس طرح سے جیسا کہ میں آگے چل کر آپ کو بنا کر دکھاؤں گی ٹھیک ہو گیا تو جو میریڈ ہیں انہیں میں آگے چل کر بتاؤں گی کہ آپ نے اسے کس طرح یوز کرنا ہے ٹھیک ہو گیا تو چلیے بڑھتے ہیں وہ جان لیتے ہیں کہ وہ نسخہ کون سا ہے اور اس سے پہلے کہ میں آپ کو اس امیزنگ نسخے کے بارے میں بتاؤں تو آپ جلدی سے میرے چینل آل انفرمیشن ہیلتھ اینڈ بیوٹی کو سبسکرائب کر دیجئے اور پاس لگے بیل کے آئیکن کو بھی پیس کر دیجئے آل کو اپشن آئے گا اس پر آپ نے کلک کر دینا ہے تاکہ جو بھی اس طرح کی انفرمیٹیو ویڈیو میں اپلٹ کروں گی آپ کو سب سے پہلے مل سکے تو ٹھیک ہو گیا وہ دیکھتے ہیں کہ وہ نسخہ کون سا ہے تو اب آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ پلیس لائک تو کر دیں جب آپ ویڈیو پوری دیکھ لیتے ہیں تو لائک کرنا بول جاتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو اب ہم نے ایک بٹن لے لیا ہے اس میں میں ایڈ کروں گی ایک گلاس دودھ تو دودھ میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے جب یہ تھوڑا سا بوائل ہو جائے گا تو آپ نے اس میں یہ چھوہارے جو ہیں آپ نے اس میں ایڈ کر دینے ہیں چار عدد میں نے چھوہارے لیے ہیں اس کی گھٹلیاں میں نے نکال لیے ہیں اور اس کو دو حصوں میں میں نے کٹ کر رکھ لیا ہے اور اس میں ایڈ کر دیا ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے گھڑ ٹھیک ہو گیا گھڑ آپ نے اس میں ایڈ کر دینا ہے اتنا سا گھڑ آپ نے لینا ہے تو آپ نے اس کو اچھی طرح سے پکانا ہے تاکہ یہ ایک جو ہے ہمارا کارا بن کے اچھی طرح سے ہمارا تیار ہو جائے آپ نے ایک گلاس دودھ لینا ہے اور اتنا پکانا ہے کہ یہ آدھا گلاس ہمارا یہاں کپ باقی رہ جائے ٹھیک ہو گیا تو جی ہاں یہ ہمارا جو ہے وہ کارا تیار ہو گیا ہے بن کر تو یہ بہت ہی امیزنگ ہے اور جب آپ اسے یوز کریں گی تو آپ کو اس سے بہت ہی فائدہ ہوگا تو اچھا اب بات کرتے ہیں کہ جو لیڈیز جو ہیں میریڈ ہیں اگر وہ پیریڈ ڈیلے ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہیں اگر وہ پریگننسی نہیں چاہتی کہ پہلے ہی تین چار بچے ہیں یا دو تین بچے ہیں یا فیملی کمپلیٹ ہے یا پھر ابھی بیبی نہیں لینا تو اگر آپ کو لاسٹ منت پیریڈز آئے تھے اور نیکسٹ منت آپ کو اسی ڈیٹ پر پیریڈز نہیں آئے تو اگر آپ ڈر رہی ہیں کہ کہیں پریگننسی نہ ہو جائے کیونکہ دو سے تین دن اگر آپ کے اوپر ہو گئے ہیں یا پانچ دن آپ کے اوپر ہو گئے ہیں تو اگر آپ اس کارے کو یوز کریں گی اس نسخے کو بنا کر آپ یوز کریں گی تو آپ کو پیریڈز آ جائیں گے اگر سیون ڈیز ہو گئے ہیں سیون ڈیز کے بعد بھی آپ کو پیریڈز نہیں آئے تو آپ ایسا کریں کہ اگر آپ کو ڈاؤٹ ہے کہ کہیں پریگننسی نہ ہو جائے تو آپ بزار سے میڈیکل سٹور سے آپ کو پریگننسی سٹرپ مل جائے گی تو اسے آپ گھر پڑ ہی ٹیسٹ کر کے دیکھ لیں کہ کہیں آپ کو پریگننسی تو نہیں ہے اگر پریگننسی ہے تو اگر آپ نہیں چاہتی ہیں تو آپ اس کارے کو بنا کر پی سکتی ہیں ٹھیک ہو گیا سیون ڈیز کے اندر اندر ٹھیک ہو گیا تو اس طرح آپ نے اس کو یوز کرنا ہے تو اگر آپ کو پریگننسی نہ بھی ہو اگر آپ کے پیریرز ڈلے ہو گئے ہیں تو اس صورت بھی آپ اس نسکے کو بنا کر پی سکتی ہیں ٹھیک ہے اس طرح سے آپ نے اس کو یوز کرنا ہے پریگننس اگر آپ چاہتی ہیں کہ وقت پر آئیں اور ذرا بھی ہمارا ٹائم آگے پیچھے نہ ہو تو اس صورت آپ اس کو بنا کر پی سکتی ہیں آپ کو اس کا بہت فائدہ ہوگا اور آپ کو جو بلیڈنگ ہے وہ بھی کھل کر آئے گی جو کہتی ہیں کہ میری بہنیں کہتی ہیں کہ مجھے پریگننسی بہت کم آتے ہیں بلیڈنگ بہت زیادہ کم ہوتی ہے مطلب کہ داگ سا لگتا ہے تو اس صورت بھی آپ اس کو بنا کر پی سکتی ہیں یہ بہت ہی یہ پاورفل یہ کارا ہے بہت ہی آپ کو اس کا فائدہ ہوگا آپ نے اس کو بنا کر پینا ہے ٹھنڈی چیزوں سے پرہیز کرنا ہے اور جن کو خون کی کمی ہے ان کے لیے میں نے پہلی بھی پچھلی ویڈیو میں بتایا ہوا ہے کہ آپ اس کے لیے دودھ میں حلدی ڈال کر پیا کریں اور ٹھنڈی چیزوں سے پرہیز کریں اور گاجر چکندر کا جوس پیئیں پھلوں کا استعمال کریں تاکہ جو خون ہے وہ خون کی کمی جو ہے وہ ختم ہو جائے تو اس طرح سے آپ نے اس کو یوز کرنا ہے اگر آپ نے کچھ پوچھنا ہو تو مجھے کومنٹ سیشن میں جا کر کومنٹ کر کے آپ مجھ سے پوچھ سکتی ہیں میں آپ کے ہر سوال کا جواب دوں گی تو پیڈیوڈز نہ آنے پر میں نے ویڈیوز دو تین بنائی ہیں اگر آپ وہ واش کرنا چاہے تو آپ اوپر آئے بٹن پر کلک کر کے بھی اس کو واش کر سکتی ہیں اور اس کا لنک ڈسکرپشن بوکس میں بھی دیا ہوا ہے ٹھیک ہو گیا تو یہ تھی میری آج کی چھوٹی سی امیزنگ ویڈیو اب میں آپ سے ملتی ہوں اپنی نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ